موسیقی نمسکار ویدارتیو کلاس پلس ٹو اکسرسائز ون پائنٹ تھری آج ہم کمپوزیٹ فنکشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے ویدارتیو اور جس میں سے ایک سم فائنل ایکزام میں پکا آتا ہی آتا ہے جسے ہم جوف یا فاغ نکالنا کہتے ہیں جوف رائٹ کرنا ہے یہ تبہین رائٹ ہوتا ہے جب اس کی رینج جی کے ڈومین کا سب سیٹ ہو جو بعد میں آتا ہے اس کی رینج اف کی رینج اور جی کے ڈومین کا سب سیٹ ہو تو جوف ڈیفائن ہوگا ویدارتیو جیسے یہ فنکشن کی ڈومین ہے اف کی اور یہ رینج ہے اسی طرح یہ جی کی ڈومین ہے اور یہ رینج ہے تو یہاں دیکھئے اف کی رینج جی کی ڈومین ہے تو یہ فنکشن ڈیفائن ہوگا یعنی ہم یہ نکال پائیں گے اس کا مطلب جب اف ہمیں 1 رکھیں گے تو 2 آئے گا 3 رکھیں گے تو 5 آئے گا 4 رکھیں گے تو 1 آئے گا جی میں 1 رکھیں گے تو 3 آئے گا 2 رکھیں گے تو 3 آئے گا 5 رکھیں گے تو 1 آئے گا اور رائٹ ڈاؤن جوف ہمیں رائٹ کرنا ہے جوف اسے کمپوزیٹ فنکشن جی اور اف دونوں ملاکے بنایا جاتا ہے جیسے ودارتیوں یہ دیاوا ہے آپ کو اس کا مطلب اف ون رکھا تو ٹو آئے گا تھری رکھا تو فائو آئے گا اور اف میں چہ رکھا تو ایک آئے گا یعنی یہاں پہ رینج اور فنکسن یہ دیوی ہے دومین اف جی کے برابر ہے اور دومین اف اف آپ کا ایک تین اور چار دیاوا ہے تو ہمیں جیسے دومین اف اف کس کے برابر ہوگی دومین اف اف کے برابر ہوگی جو ہمیں ایک تین اور چار دیاوا تھا ودارتیوں اب ہم یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جیسے جوف پہلے ہم کہاں نکالیں گے دیکھئے جیسے یہ یہاں دیکھئے ودارتیوں ون دیاوا ہے تو ہم پہلے ون پٹ کریں گے پھر تین پٹ کریں گے اور پھر چار پٹ کریں گے تو یہاں پہ ون پٹ کیا جی اوف اف ون تو جی اف ون لکھا اف ون کا معنی ہمارے پاس ٹو تھا تو اس کی جگہ ہم نے ٹو رکھ دیا اور جب یہاں دیکھی ودارتیوں جی ٹو جو آپ کو ویلیو دیوی تھی اس کے اندر سٹیٹمنٹ میں دیکھی جی ٹو آپ کا تھری تھا جی ٹو آپ کا تھری تھا تو یہاں ہم نے اس کا ریزلٹ تھری رائٹ کیا ہے ودارتیوں اس کے بعد جیسے جو تھری نکالنا ہے تو جی اوف فنگشن تھری لکھا فنگشن تھری کی ویلیو فائیو تھی اور جی فائیو جی فائیو کی ویلیو ودارتیوں ون دیوی ہے جی فائیو ون آپ کا تو یہاں پہ ہم نے اس کو ون رائٹ کر دیا سیم وے فور پہ رائٹ کیا ہم نے فنگشن فور کی ویلیو آپ کو ون دیوی تھی تو یہاں پہ ہم نے ون رکھ دیا جی ون آپ کو تھری دیا ہوا ہے تو تھری ون اور تھری اس کی رینج آجے گی یعنی جوف ہم نے لکھا جب آپ ایک رکھا تو تین آیا تین رکھا تو ایک آیا اور چار رکھا تو تین آیا یہ آپ کا جوف دیفائن ہوتا ہے ایسے ہم جوف نکالتے ہیں ودارتیوں پرسن سنکھا دو میں یہ کہتا ہے فنگشن ڈیفائن ہے ریل نمبر سے ریل نمبر پر ہمیں یہ شو کر رہا ہے یہ اس کے برابر ہوگا اور یہ اس کے برابر ہوگا تو دیکھئے ہم کیسے کرتے ہیں ودارتیوں جیسے یہ دیا ہوا ہے تو ہم نے کیا کیا ف پلس جی اوف اچ اکس تو ہم نے اف پلس جی گٹھا لیا اور اس اچ کے ساتھ اکس لگا دیا جو لاشٹ میں ہوتا ہے اسی کے ساتھ اکس لگاتے ہیں اب ہم نے یہ اچ اکس اف کے ساتھ بھی لیا اور یہ اچ اکس جی کے ساتھ بھی لیا اس کا مطلب اف اوف اچ اکس اور جی اوف اچ اکس ہوتا ہے اب ہم نے کیا کام کیاوی دار تھی اکس بہت کھومن لے لیا تو اف اوف اچ جی اوف اچ یہ آگیا اور یہی تو ہمیں پروف کرنا تھا ہم یہ لے کے چلے اس کے ساتھ اکس اور یہ آگیا تو یعنی اف پلس جی اوف اچ اف اوف اچ پلس جی اوف اچ ہوگا یہ آپ کا پسٹ پارٹ پروف ہوتا ہے اسی طرح سے اس کا سیکنڈ پارٹ یہ ملٹیپلائی میں دیا ہوا تھا اس میں پلس تھا اف انٹو میں جی اوف اچ اس کے ساتھ اکس لیا پھر اف انٹو جی اچ اکس آجے گا اب یہ اچ اکس اف کے ساتھ لیا پہلے پھر جی کے ساتھ لیا اس کو ہم اف اوف اچ اکس لکھ سکتے ہیں اس کو جی اوف اچ لکھ سکتے ہیں یہاں سے اکس باہر لیا اف اچ انٹو جی اوف اچ یہی ہمیں پروف کرنا تھا یہ اس طرح سے آپ کا پروف ہوتا ہے اس کے بعد پرسن سنکھیہ تین کافی امپورٹنٹ ہے ایک پارٹ پپر میں آ جاتا ہے اس میں سے کے بعد یہ اف ایکس دیا ہے موڈلس ایکس اور جی ایکس دیا ہے موڈلس اوف پھائیو ایکس مائنس ٹو دوسرے پارٹ میں اف ایکس آٹھ ایکس کی تین دیا ہے اور جی ایکس ہمیں ایکس کی پاور گن بائی تھری دیا ہے اس کے اندر جوف اور فوق دونوں ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ویدارتیو تو کیسے کریں گے دیکھی ویدارتیو جیسے سب سے پہلے ہم نے یہی رائٹ کیا کہ یہ آپ کو فنکشن اف ایکس اور یہ آپ کو جی ایکس دیا ہے تو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے پہلے اس کے ساتھ ایکس لگاتے ہیں پھر ہم جی آف ایکس لکھتے ہیں یہ لکھا اف ایکس کی ویلو ایز ایز رکھیں گے ویدارتیو موڈلس ایکس ہے موڈلس ایکس رکھ دیا اب یہ پائنٹ آپ کا سمجھنے بڑا ہے جی ایکس کیا کہتا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ ایکس ہے اس کو فائیو سے ملٹیپلائی کیا مائنس ٹو کیا اور اس پورے کا موڈلس لیا تو یہاں پہ ایکس کی جگہ موڈلس ایکس ہے تو فائیو سے موڈلس ایکس کو ملٹیپلائی کیا مائنس کا ٹو اور اس کا موڈلس لیا یہ ویدارتیو آپ کا جوف آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں اف اوف جی ایکس فوق بول دیتے ہیں اس کو سیدھی سی باسا میں تو یہ ہم کیا لکھیں گے اف اوف جی ایکس لکھیں گے یہاں پہ جی ایکس کا ایجیٹیز مان رکھیں گے جی ایکس کا مان ایجیٹیز یہ تھا اب اف کو سمجھنا ہوا اف کیا کہتا ہے جو بھی ہے اس کا موڈلس لگاتے ہیں تو اس کا یہ موڈلس لگا دیا اب ڈبل موڈلس لگا ہوا یا سنگل ایک ہی بات ہے ویدارتیو ڈبل موڈلس کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک بار موڈلس پوزٹیو بنا دیتا ہے تو ڈبل کوئی زیادہ رول تھوڑا ہی ادا کرے گا تو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ کا فوق ہو جائے گا اسی طرح سے ہم نے اس کا سیکنڈ پارٹ کیا اف ایکس دیا ہے جو بھی اندر ہے اس کو آٹھ سے ملٹیپلائی کر کے کیوب میں رائٹ کیا ہے اور جی ایکس کہتا ہے جو بھی اندر ہے اس کی پاور اون بائی تھری رائٹ کی ہے اب ہمیں ویدارتیو جی اوف اف ایکس لکھنا ہے تو جی باہر یہ اف ایکس آجے گا اف ایکس کی ایجٹیز ویلو پوٹ کر دیں گے آٹھ ایکس کی تین لیکن یہ پوائنٹ سمجھنے بڑا ہوگا ویدارتیو یہاں جی کیا کہتا ہے ہمیں جو بھی اس کی پاور ایک اٹھا تین کرنی ہے تو اس پورے کی پاور ایک اٹھا تین کی اور اس کو ہم دو ایکس کی پاور تین لکھ سکتے ہیں یہ لکھا دو ایکس کی پاور تین پاور کی پاور سے گناہ ہوتی ہے تین سے تین کینسل اور یہ آپ کا دو ایکس آجاتا ہے اب اف اوف جی ایکس نکالا ویدارتیو اف اوف جی ایکس اب جی ایکس کی ویلو ایجٹیز رائٹ کر دی ہم نے یہی دیوی تھی اب یہ پاینٹ سمجھنے بڑا ہے یہ کیا کہتا ہے ایف کہ جو بھی ہے اس کو آٹھ سے گناہ اور اس کا کیوب رائٹ کرتے ہیں تو اس کو آٹھ سے گناہ اور اس کا کیوب رائٹ کیا یہ آجے گا پاور کی پاور سے پھر گناہ کریں گے تو یہ آپ کا آٹھ ایکس آجے گا جو ایکزام بھی اسے کافی امپورٹنٹ ہے اف اوف 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 ایجٹیو اس کا مطلق یہ خود ہی خود کا انبرس ہے یا f of g x equal to x آجے تو یہاں پہ g ہے وہ f کا inverse ہے اور f ہے وہ g کا ہے لیکن یہاں پہ دونوں بارہ f ہی دیا ہے یہاں پہ ایسا proof ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا خود ہی inverse ہوگا f ہی f inverse ہوگا دیکھیں کیسے کرتے ہیں جیسے یہ دیا آئے یہ find out کرنا ہے proof کرنا ہے equal to x تو یہاں پہ ہم نے f of f x write کیا یہاں پہ ڈیس کی value رکھ دی اب point یہ سمجھ لیں بڑا ہے اویدارتیوں یعنی f یہ پورا x کی جگہ ہے یہ x کیا کہتا ہے کہ اس کو 4 سے گناہ کیا اور 3 ایڈ کیا اس کو بھی ہم نے 4 سے گناہ کیا اور 3 ایڈ کیا نیچے کیا لکھا اس کو 6 سے گناہ کیا اور 4 سبٹریکٹ کیا تو اس کو بھی ہم نے 6 سے گناہ کیا اور 4 سبٹریکٹ کیا اس کا اویدارتیوں یہ lcm لے لیں گے ہم تو اس کی 4 سے گناہ کی یہ آجے گا اور اس کی 3 سے گناہ کی تو یہ آجے گا same way نیچے بڑا یہ الہی سیم دیا ہم نے اس کی چھا سے گناہ کی تو یہ آجے گا اور اس کی چار سے گناہ کی تو یہ آجے گا یہاں پہ بارہ سے بارہ کٹ جائے گا اور اس سے یہ کٹے گا اور اس سے یہ کٹی جاتا ہے دوسریٹرم سے چوتھیٹرم تو یہاں پہ رہتا ہے آپ کا 34x اور نیچے بھی 34 آتا ہے 34 سے 34 گینیسل ایکس آجے گا یعنی یہ آپ کا proof ہو جاتا ہے اور جب یہ proof ہو جائے تو میں نے بتایا تھا خود خود کا انورس ہوتا ہے تو یہاں پہ الف انورس ہے وہ آپ کا اف ہو جائے گا یہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا تھا بتانا تھا کہ اف کا انورس کیا ہوا اف انورس اف ہی ہوگا اور یہ ہمارا پروف ہو جاتا ہے یہ بھی اگزام ویو سے ایمپورٹنٹ ہے ویدارتیو کئی بار پیپر میں آتا ہے اب ہمیں اس کے اندر بتانا ہے ویدارتیو کہ کون سے فنکسن کا انورس ایگزیسٹ کرے گا اور کون سے کا نہیں انورس نکالنے کے لیے دو کنڈیشن ہوتی ہے ویدارتیو ایک تو وہ فنکسن ون ون ہونا چاہیے اور دوسرا اون ٹو یدی یہ دونوں کنڈیشن سیٹیسفائی ہوتی ہے تو یہ فنکسن انورس نکلتا ہے انورٹی ایبل ہوتا ہے ادروائز انورس نکلتا ہی نہیں ہے تو پہلا تو دیکھیں ون ون ہے ہی نہیں ایک کی رینج دس ہے دو کی بھی دس ہے تین کی بھی دس ہے چار کی بھی دس ہے تو سبھی الگ الگ ایلیمنٹ کی ڈیفرینٹ ایلیمنٹ کی سیم امیزاری ہے تو یہ منی ون فنکسن ہے آپ کا اسی طرح سے دوسرا بھی نہیں ہے یہاں بھی پانچ کی چیار ہے اور سات کی چیار ہے یہ بھی منی ون فنکسن ہوگا جب یہ ون ون نہیں ہے تو ان کا انورس نہیں ایکجیسٹ کرے گا اور یہ ویدارتی ون ون فنکسن بھی ہے اور اون ٹو کے لیے دیکھتے ہیں اس میں کوئی کھالی ایلیمنٹ نہ ہو سات نو گیارہ تیرہ سارے ایلیمنٹ آئے ہوئے ہیں تو یہ ون ون اور اون ٹو دونوں ہے اس کا انورس ایجیسٹ کرے گا انورس ایجیسٹ کرے گا تو یہ ڈومین اور یہ رینج تھی انورس میں الٹا ہو جاتا ہے یہ ڈومین اور یہ رینج آجے گی یہ دو سات تھا تو سات دو نو تین کہہ رہا ہے ایسے ایسے اس کو رائٹ کرتے ہیں اور آج ہم اس کے پانچ ہی پرسن کریں گے دیکھیں اس کو کیسے رائٹ کرتے ہیں اس کے اندر ویدارتیو یہ دیا ہوا ہے ہم نے یہ بتایا اب یہاں پہ کیا ہے دو الگ الگ ایلیمنٹ برابر نہیں ہے ایلیمنٹ جیسے ایک اور دو لیکن ان کی ویلیو سیم آ رہی ہے تو f is not 1 ون اور 1 ون نہیں ہے تو f is not inverted آپ کا انوارس نہیں نکلے گا اسی طرح سے ہم نے ہی حالی خواب پانچ کی ویلیو بھی چهار ہے سات کی بھی چهار ہے gx1 اور gx2 کی ویلیو سیم ہے لیکن x1 اور x2 سیم نہیں ہے الگ الگ ایلیمنٹ کی سیم ویلیو آ رہی ہے تو یہ آپ کا not 1 ون ہوگا g is not invertiable اس کا بھی انورس نہیں نکلے گا انورٹی ایبل کا مطلب انورس نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے نوٹ انورٹی ایبل یہ تیار نہیں ہے انورس نہیں نکلے گا اب یہاں پہ ہم نے دیکھا سب ایلیمنٹ کی الگ الگ ویلی باری ہیں اچ ایکس ون ایکول ٹو اچ ایکس ٹو لیکن کنڈیشن یہ رہی ایکس ون اور ایکس ٹو ایکول ہے تو یہ ریزلٹ ایکول آئے گا ادروائز ایکول نہیں آئے گا یہ دیکھ لو الگ الگ دو ہے تو ساتھ آیا تین ہے تو نو آیا چار ہے تو گیرہ یعنی یہ برابر نہیں تھے ہمارے تو ریزلٹ بھی برابر نہیں تھا اور جب یہ برابر ہوں گے تو یہ ریزلٹ برابر آئے گا اس لئے یہ ون ون ہے آپ کا لیکن اس کے اندر ویدارتی یہ برابر تھے نہیں ریزلٹ سیم آ رہا تھا اس لئے یہ ون ون نہیں تھے پھر ہم نے دیکھا یعنی وائی اس میں سے لیتے ہیں اس کی رینج میں سے اس کی پرتیک ایلیمنٹ کی الگ الگ ویلیو ہے ایکس کے اندر تو یہ آپ کا on to بھی ہوگا اور on to ہوگا تو ہنس اب function as is invertible اور function as کا invertible ہوگا inverse نکلے گا اور inverse ہوگا کیا جو ہمیں domain دیا تھا یہ range تھی یہ domain تو یہ تو domain ہو جائے گا اور یہ range ہو جائے گی یہ کیا ہم نے اور جو دو ساتھ تھا اس کو ساتھ دو نو تین گیارہ چیار اور یہ اس کا inverse ہو جائے گا ویدارتی ہو جسی کے ساتھ exercise 1.3 question 125 complete ہوتے ہیں جو آپ اپنی fair note مکہ پورا کریں گے دھنے وال